موسیقی کیمرے میں قید کر لیا ریپورٹ کے مطابق بار بار پی این بی گھوٹالے سے جڑے سوالوں پوچھنے پر نیرم موڈی نے صرف ایک جواب دیا نو کمنٹس موسیقی پنجاب نیشنل بینک کو کنگال کر دینے والا نیرم موڈی جنوری 2018 سے گائب تھا دوران اس کے دنیا کے الگ الگ حصوں میں ہونے کی خبریں آتی رہی لیکن آخرکار اس کے لندن میں ہونے کے ثبوت مل گئے ہیں انگریزی اکبار ٹیلی گراف ریپورٹ کے مطابق تیرہ ہزار سات سو کروڑ روپے کے پی این بی گھوٹالے کا آروپی نیرم موڈی لندن کے ویسٹ لینڈ علاقے میں رہ رہا ہے اس نے خولیا بدل لیا ہے اور وہ اسی لاکھ پاؤنڈ یعنی کہ قریب بہتر کروڑ روپے کے اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہے ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ نیرم ہر مہینے اپارٹمنٹ کا سترہ ہزار پاؤنڈ یعنی کہ پندرہ لاکھ روپے کرایا چکا رہا ہے قریب چھ مہینے پہلے نیرم کے ماما مہل چوکسی کو ویدیش میں ایک کارکرم میں دیکھا گیا تھا لیکن نیرم موڈی شکروار کو پہلی بار دکھائی دیا ہے بھارہ سرکار اس کا پاسپورٹ رد کر چکی ہے اور یو اے ای کے علاوہ یوروپین دیشوں کو اس کے پرترپڑ کے لیے چٹھی بھی لکھی جا چکی ہے فلحال بھارتی افسروں نے نیرم کے خاتے فریز کر دیئے ہیں ساتھی انٹرپول نے اس کی گرفتاری کے لیے ریٹ کارنر نوٹس جاری کیا ہے باوجود اس کے نیرم لندن میں بزنس چلا رہا ہے پنجاب نیشنل بینک کو کنگال کرنے والا لوٹنے والا دیش کی ایکنومی کو میں چونہ لگانے والا نیرم موڈی اور اس کا ماما مہول چوکسی فلحال فیدیش میں ایش کی زندگی جی رہے ہیں نیرم موڈی کو ٹیلی گراف کی ایک ریپورٹ کے مطابق نیرم موڈی کو لندن میں دیکھا گیا ہے اس کی تصویریں بھی شیئر کی گئی ہیں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے بڑی داڑھی اور مہنگی جیکٹ میں نظر آ رہا ہے نیرم موڈی ٹیلی گراف ایک انگریزی اکوار ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ خلیہ بدل کر لندن کے ویسٹ اینڈ علاقے میں رہ رہا ہے اور ہر مہینے اپنے اپارٹمنٹ میں رہنے کے لیے سترہ ہزار پاؤنڈ یعنی کے ساڑھے پندرہ لاکھ روپے کرایا بھی چکا رہا ہے قریب چھے مہینے پہلے نیرم کے ماما مہل چوکسی کو ویدیش میں کارکر میں دیکھا گیا تھا لیکن نیرم موڈی شکروار کو پہلی بار بھاگنے کے بعد دکھائی پڑا بھارت سرکار اس کا پاسپورٹ پہلے ہی رد کر چکی ہے لیکن نیرم موڈی شکروار کو پہلی بار دکھائی پڑا یوے ای کے علاوہ کئی یوروپین دیشوں کو اس کے پترپن کے لیے لکھ بھی چکی ہے سرکار کی طرف سے یہ باتیں ہو چکی ہیں لیکن فلحال بھارتی افسروں نے نیرم کے خاتے فریز کر دیئے ہیں اور انٹرپول نے اس کی گرفتاری کے لیے ریڈ کورنر نوٹس بھی جاری کر دیا ہے لیکن نیرم لندن میں رہ رہا ہے کھلے آم گھوم رہا ہے وہاں پر اپنا بزنس بھی چلا رہا ہے اور تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے بے فکری سے وہ لندن میں گھوم رہا ہے فروری دوہزار اٹھارہ میں پین بی گھوٹالا جس کا کھلاسہ ہوا تھا جس میں نیرم موڈی تیرہ ہزار سات سو کروڑ روپے کے گھوٹالے کے آروپی پائے گیا اس ماملے میں پردرشن پرورتن نیدیشالہ نے منی لانڈرنگ کی جانچ کر رہی ہے نیرم اور اس کے ماما مہول چوکسی نے فرضی لیٹر آف انڈر ٹیکنگز کے ذریعے بینکوں سے رقم لے کر ویدیشوں میں ٹرانسفر کی سرکار دونوں کے پرترپن کی کوشش میں جھٹی ہوئی ہے چوکسی انٹیگوہ کی ناغرکتہ لے چکا ہے نیرم نے پچھلے مہینے وشیش عدالت کو جواب بھیج کر کہا تھا کہ وہ سرکشہ کارنوں کی وجہ سے بھارت نہیں آ سکتا ریپورٹس کے مطابق لندن میں نیرم کو نیشنل انشورنس نمبر جاری کیا گیا ہے جس کے تحتوہ وید طریقے سے ناکیول بیٹیش بینک کے ایکاؤن بھی استعمال کر سکتا ہے ایڈی نے پریونشن آف منی لانڈرنگ کوٹ میں نیرم کے خلاف عرضی داخل کی تھی ایڈی چاہتا ہے کہ نیرم کو آردھک بھگوڑا اپرادی قانون 2018 کے تحت بھگوڑا گھوشت کیا جائے دسمبر میں نیرم کے وکیل نے اس لئے نہیں ہو سکتی کیونکہ بھارت لوٹنے پر اسے موب لنچنگ کا خطرہ ہے جس کو لے کر کوٹ نے دلیل کو ماننے سے انکار کر دیا تھا حضرت نے کہا تھا کہ اس کا ہمارے معاملے سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے اگر کوئی خطرہ ہے تو نیرم موڈی کو پولس سے سرکشہ مانگنی چاہیے پروتر ندیشال نے ممبئی اور صورت میں نیرم موڈی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بے فکری اس کے چہرے پر ڈاڑی بڑی ہوئی مسکراہت اور دیش کو پی این بی بینک کو تیرہ ہزار سات سو کروڑ روپے کا چونہ لگا کر وہ ویدیش میں اس طرح سے گھوم رہا ہے اور اسے مددے کو لے کر ہمارے ساتھ پورا پینل اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ رام نریش راوت جی ہیں ویدائی کبھا جبا ہیمنت یادو جی ہیں سما سیوی ہیں اب شیق راج جی ہیں پروتر کانگریس دینیش سنگھ جی پروتر پی ایس پیل اور بی ڈی نکوی جی پور جج ہمارے ساتھ اس وقت ریویٹ میں موجود ہیں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ بی ڈی نکوی جی سب سے پہلے میں آپ ہی کے پاس آنا چاہوں گا دیش کے پیسے لوٹ کر ویدیش چلا گیا اور ایسے صرف نیرم مودی ہی نہیں کئی ایسے لوگ ہیں دیش کے پیسے لوٹے ویدیش چلے گئے اور آئیاسی کی زندگی جو وہاں وطیت کر رہے ہیں لاکھوں کروڑوں کی جیکٹ پہن رہے ہیں مسکرا رہے ہیں رہ رہے ہیں کروڑوں کے بنگلے میں رہ رہے ہیں اور اس سب چل رہا ہے لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے صرف اس کو لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس کے علاوہ ہم اور کچھ کر بھی نہیں سکتے تلچار نظر آتے ہیں دیکھیں بڑا ہی افسوسناک ہے یہ بات کہ اتنے ہزار کروڑ روپیہ ہمارے ہندوستان کا ایک چیکر کا پنجاب بینک کا پبلک منی کو لوٹ کے یہ لوگ لے گئے لیکن اب یہ کیا کہا جائے اس کو کہ گجرات کا ہی چوکیدار ہے اور گجرات کا ہی بھوڑے ہیں نیرک ہوں چوکسی ہوں یا مالیہ ہوں اور جتنے ایک سیریز ہے کلمبی سیریز ہے کوٹھا رہی ہوں یہ سارے لوگ ہیں اتنے لوگ ہیں کہ نام گنانا مشکل ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا چوکسی مسٹر چوکسی کے خلاف اچھی کریمنل کیسے ریسٹر تھے جس وقت وہ سے پہلے بھاگنے سے پہلے اور گورنمنٹ آف انڈیا نے ان کو این او سی دیا کیسے دیا کیوں دیا یہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے جنتہ کو سمجھ جانا چاہیے اس میں کوئی بہت ایکسپلیشن ضرورت نہیں یہ ان کو سپورٹ تھی ہمارے پرائمیسٹر چوکسی بھائی کہا کرتے تھے پبلک ایڈریس میں تو بتائیے جس کو پرائمیسٹر چوکسی بھائی کہے کس پولیس والے کی ہمت ہوگی کس آئی بی والے کی ہمت ہوگی جو اس پہ ہاتھ ڈال دے بہت پیٹے آرپا ہونا چاہیے یہ گورنمنٹ کو ثابت کرنا چاہیے اگر ایمانداری ثابت کرنا ہے تو اسی ریجیم میں اسی سرکار کی ریجیم میں ان کا پیٹے آرپا ہونا چاہیے یہ بہت ضروری بات ہے جنتہ کا وشفاظ لوٹے گا سب کا وشفاظ لوٹے گا ہم ایسی آشا کرتے ہیں لیکن مجھے کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ ایسا ہو پائے کیونکہ جہاں وہ بزنس کر رہا ہے لندن کے جو بیٹش گورنمنٹ ہے اس کو سارے لائسنسز دیئے ہوئے ہیں اور ایک پرمیٹ دیا ہوئا ہے تو آپ سمجھتے ہیں اس میں پیٹتا آرپا کیسے ہوگا دیکھیں انٹرنیشنل لوگ یہ ہے کہ اگر کسی کنٹری میں کوئی کرمنل آفینس کرتا ہے تو اس کا پیٹتا آرپا ہونا چاہیے اگر وہ کوئی پروٹیکل آفینس کرتا ہے تب وہ گورنمنٹ کوئی بھی گورنمنٹ پابند نہیں ہوتی ہے کہ اس کی بیچ ٹریٹی نہ ہو تو وہ بنا کر سکتا ہے لیکن کرمنل آفینس میں وہ گورنمنٹ ریفیوز نہیں کر سکتی میرا یہ امید ہے مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی بھی پروسس ہوگی کونٹ میں تو ان کا پیٹتا آرپا ہوگا لیکن گورنمنٹ کی will چاہیے گورنمنٹ کی will بلکل رام نریج جی آپ کی سرکار میں اتنے سارے لوگ بھاگ گئے اور آپ جب آپ ایک بات کو سوچئے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جو آپ نے پہلی کیبنیٹ بیٹھا کی دوہزار چودہ میں سرکار بننے کے بعد اس نے آپ نے سب سے پہلا ماملہ یہیں اٹھایا کہ کالا دھن کالا دھن جن لوگوں کے پاس ہے وہ لوگ پکڑے جائیں گے جو ایسی جو باہر بھاگ گئے ہیں پیسہ لے کر وہ لوگ پکڑے جائیں گے لیکن آپ ہی کی سرکار میں کئی ایسے لوگ آئے اور چلے گئے اور ویدیشوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ٹہل رہے ہیں یہ لوگ کیا کارواہی کرنے کے ہم لوگ ہر چیز راجنیتی میں ہی تبدیل ہو گئی ہے سب راجنیتی ہی کر لیں گے ہو رہی اور یہی کارڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں ان کے پیپ نہیں ٹک رہے ہیں بھارت سے باہر بھاگ گئے ہیں نشطیت روپ سے بھارت سرکار پروہاوی کارواہی کر رہی ہے اور جیسا کہ پہلے سے مانے موڈی جی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کالا دھن کو ہم کسی طرح سے برناس نہیں کرے لیں اس کو آپ نے دیکھا پوری طور سے جتنے بھی بھوڑے ہیں جیسا نکوی صاحب کہہ رہے تھے یہ سب گجرات کے ہی کیوں ہیں گجرات میں دوسرا پہلو بھی تو ہے نرین بھائی موڈی بھی تو ہیں وہاں سے نرین بھائی موڈی جی نے جس طریقے کا دباؤ بنایا چاہے آرثک مورچہ ہو چاہے راجنیتک مورچہ ہو نرین بھائی موڈی نے بھگنے دیا بھگا دیا ایک منٹ بھگایا رام نرے جی رام نرے جی اب دیکھئے چناؤ سر پہ آگئے ہیں اب آپ یہ باتیں جنتا کے سامنے جا کر جانتا کے بیچ رہنا پڑتا ہے ان سے جا کر اگر کوئی سوال کوئی انسان پوچھ لے گا بتائیے کہ کب تک واپس آئیں گے تو کیا بتائیں گے ان کو آپ کی سرکار پانچ سال رہی اور ایسے لوگ یہیں پر رہے اور وہ اب چلے گئے ہیں وہاں رہے رہے ہیں ایاسی سے رہے ہیں اب آپ کیا کر رہے ہیں یہ بتائیے آپ نہیں گئے ہیں یہ سالوں پہلے چلے گئے اور مانے نرین بھائی موڈی جی کے دباؤں کی وجہ سے گئے مانے سرکار کے دباؤں کی وجہ سے ہی آخر کر کے گئے آپ کو ہی سال بر پہلے گیا ہے یہ سوکار کرے کنوں نے بھگایا ہے اس کو اور دیش کو لیٹنے والے لوگ ان کا سہیوک کیا ہے آرتھک روپ سے ان کی باتوں سے سوکار کرنے سے یہ لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے آرتھک اپرادیوں کو سنرکھٹ دنے کام کیا ہے ان سے لاب لینے کام کیا ہے ان کے باتوں سے لگتا ہے میں اس لیے کہانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھیشیک جی بھی ہیں کاؤگریس کے پارٹی سے ہیں ابھیشیک جی آپ ہی بتائیے آپ کی سرکار رہی تب گھوٹالے ہوتے رہے آپ چپ رہے ان کی سرکار آئی انہوں نے کہا کہ پچھلی سرکاروں میں ہوا تھا وہ اب بھاگ گئے ہیں دونوں نے پلہ جھاڑ لیا لیکن جو پیسہ جو گیا وہ کس کا پیسہ تھا کہاں کا پیسہ تھا کیا پارٹی فنڈ کا وہ پیسہ تھا جو چلا گیا جو آپ بلکل شانت بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر جو ہے آپ نے کوئی اس وقت کاروائی کیوں نہیں کی آپ کی بینک کیونکہ جب جو پورا ماملہ ہوا وہ اس وقت بھی ہو رہا تھا جب آپ کی سرکار تھی تو آپ لوگ کیوں خاموش رہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ بھاگ گے بھاگ گے بھاگ گے آپ نے بھی کاروائی نہیں کی انہوں نے بھی نہیں کی اب وہ باہر گھوگ رہا ہے دیکھئے ایسا ہے لون دینا یا رن دینا کوئی اپراب تو ہیں اور جہاں تک کانگریس کی ٹائنگ پہ آپ کہتے ہیں کہ گھوٹالے ہوئے تو جن لوگوں نے گھوٹالے کرنے کوشش کری بہت سارے سکیام اس وقت نکل گیا ہے کہ پھلا ہو اب دیکھئے آپ کلینچٹ ملتی چلی جاری بھاچپا کی سرکار کے دور اور کوٹ سے بری ہو جا رہے ہیں سب لوگ کو کوئی بھی چیز پرووو نہیں کر پائے گراؤنٹ پہ آج دیکھیں بات کیا ہے کہ موڈی ہے تو ممکن ہے تو یہ تو ممکن تھا اور یہ تو ہونا ہی تھا ان کو بھاگنا ہی تھا ان کو بھاگایا گیا سونیوجت طریقے سے جس طریقے سے پورا پروسس چلا ہے کانگریس کی ٹائم پہ لون دیئے گا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے آدمی نے ڈیپولڈ کیا دوہجاز سولہ میں میں آپ کو ایک ادھانال کی طور پر دوں گا میہول چاکسی کی جو پارٹنر تھے گیتانجلی کا جب جنہوں نے فرنچائزی اوپر کری تھی بینگلور میں راو صاحب تو دس کروڑ روپے کی فرنچائزی وہ تھی پانچ کروڑ روپے کا ان کو کیوال گولڈ کا جو سمان تھا وہ دیا گیا تھا گھوڑ بگرا دیئے گئے تو انہوں نے اس کی کمپلین کری انہوں نے بتایا پی ایم او کو چھٹھی بھی لکھی کہ اس طریقے کا ڈیفارٹ چل لائے ان کی کمپنی میں اس طریقے سے ان کی برگ پریکٹس ہے میلیفائٹ کامیلوک کر رہے ان پر کاروائی ہونی چاہیے ڈیفارٹرز ہیں پی ایم او نے اس پر دو جا سولہ سے لے کے دو سال تک اس کے بھاگنے کا انتیار کیا کوئی اس پر کاروائی نہیں کری گئی ربی آئے کے گوڑنے نے بولا گی کچھ ایسی کمپنیاں ہیں جو بینکوں کے پیسے لے کر ڈیفارٹ کر کے جا سکتی ہیں اس کی ایک ریپورٹ بھی جمع کری گئی اس پہ کیوں نہیں کاروائی کری گئی 2015 بتایا گیا میرا یہی کہنا ہے جانہ تک نیرم موڈی کا سوال اٹھ کر سامنے آتا ہے تو یہ بہت سواہوک سی بات ہے کہ نیرم موڈی گجرات سے آتے ہیں اور نرین موڈی جی سے ان کے رکانہ ساری باتیں کری گئی ہیں سب آن ریکارڈ تو پردھار منتری کے اوپر جو شکی سوئی آج آ رہی ہے اور بہت دن بعد آج جو یہ ویڈیو ریلیز ہوا ہے ماملہ تھنڈا کر دیا گیا تھا اس کی باتیں اس کی باتیں ہو رہی تھی یہ ماملہ تھنڈا ہو گیا تھا بہت ہی ہم شکر گزار ہے کہ ویڈیو آج نکل کارا رہا ہے اور دیش کی جنتہ کو ریلیزشن ہوا اور پھر سے آج آپ لوگ نے میڈیا کے لوگوں نے اس بات کو جاگر کیا اور دکھایا کہ کس طریقے سے خلے آن گھوم رہا ہے ایک طرف بھارت کی سرکار جو آج ہے وہ کہتی ہے کہ ہماری ڈپلومیسی ہماری کوٹ نیتی بہت اچھی آج تک سرکاروں نے ایسا کار نہیں کر کے ہمارے سو سمبند ہمارے اس سے بہت اچھے سمبند اور کس طریقے سے وہ دھندہ کر رہا اسے نئی کمپنی کھول بزنس کر رہا ہے رام نریج آپ سے جواب چاہوں کہ آپ سرکار کے جو نیتا ہیں جب کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ویدیش نیتی بہت اچھی کی ہے وہ پکڑنے کی بات آتی ہے تو جو نیتیاں ہوتی ہیں وہ کہ نہ کہ ہو جاتی ہے نیتی کوئی نہیں پھے لہتی ہے جیسے آپ نے کہا کہ نریند بھائی موڈی گجرات سے آتے ہیں اور نیرو بھائی موڈی گجرات سے آتے ہیں نشتی روح لیکن اس سمیں دیش کے جو پردھان منتری ہوتا پنجاب سے آتے ہیں اور ریجر بھائی آگ انڈیا کے گورنر رہ چکے ہیں بھائی لوگوں کے ساتھ مل کر کے نیرو موڈی کو رن دیا جاتا ہے اس میں بھائی 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 ویژے مالیہ مدی مدی کو نیچر تو تین بار چار بار تین مہینے کے اندر عبر اللہ میں اس پر ایک ایکٹیو جانچ چل رہی ہو وہ آج میں کس طریقے سے اس کا لکاؤٹ نوٹیس ہے موقعیں بدل دیا جاتا ہے وہ ائرپورٹ سے پچاسو سوٹکیس لے کر ویدیش چلا جا رہا ہے تو کیا اس پر شک نہیں کیا جانا تھا کیوں لکاؤٹ نوٹیس کا جو نیچر تھا اس کو چینج کیا گیا پہلی بار میں اگر کسی کا سندکشن نہیں پراک تھا تو لکاؤٹ نوٹیس جو تھا اس کو پکڑنے کے لیے تھا کہ وہ دیکھے تو اس کو طرح پکڑ لیا جائے اس کو کیوں چینج کیا گیا یہ بھی آپ کے اوپر سوالیاں نشان اٹھا تھا بھاگا وہ اویکتی آپ کے رجائب میں ہے کہیں نہ کہیں سرکاری سندکشنل پراک تھا اسی لئے کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگا اگر آپ چاہتے تو نیرمودی میہل چوکسی للت مودی ہو جائیں چاہے آپ کے وجہ مالیاں ہو جائیں نہیں بھاگتے آپ اتنے سمجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پرتیپڑ کر کے لے آئیں گے آپ نے اس کو مدہ بنا لیا چنانوں میں فائدہ لینے کے لئے مگر آپ کو جب دکھا آپ کی پول اس میں کھلتی ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے اور کہیں نہ کہیں دیکھئے گا جب یہ لوگ پکڑے جائیں گے سختہ کا پڑیورتان ہوگا اس دیش میں اور جب پکڑ کے اس دیش لے کر آئیں گے آئے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں بھاگیداری بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑے نیتاؤں کی تھی اور ان کے پیسے لگے ہوئے تھے دی راجہ نے ایک لاکھ بہتتر ہزار کروڑ کا گھوٹا رہا کیا ثابت کر پائے آپ کیا ثابت کر پائے آپ کیا ثابت کر پائے دیکھیں آروہ ملادکہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ راجنیتک چرچہ راجنیتک چرچہ نہیں یہ جاننے کی کوشش کیجئے کی کیا چل رہا ہے پچھلے جو ہے ایک سال سے وہ باہر گھوم رہا ہے ہے اتنے یاشی میں رہ رہا ہے لیکن یہاں کی سرکار کیا کر رہی ہے یہ بات جاننے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ہی من جی ہی من جی ہی من جی ہمارے ساتھ ساماجیک جو ہے کارکرتہ جڑے ہوئے ہیں سماسے بھی ہیں ہی من جی کس طرح سے دیکھتے ہیں اس پورے ماملے کو ایک آدمی جو ہے پیسے لوٹتا ہے اور دوسرے ویدیش چلا جاتا ہے اور آرام سے رہ رہا ہے کوئی دکت نہیں ہے اس کو تو اب اپنے دیش میں جو دکتیں ہو رہی ہیں اس پر راجنیتی ہو رہی ہے لیکن کیسے واپس لائیں گے کیا چیزیں چل رہی ہے اس کو جاننے میں کوئی انٹریسٹڈ ہی نہیں ہے جیسا کہ چاہے ایک روپیہ باہر جائے چاہے ایک کروڑ جائے یہ سارا پیسہ دیش کا ہے جب پیسے لیگل روپ سے باہر جا رہے ہیں تو ایک طرح سے دیش کا بکاس ڈیفیکٹ ہو رہا ہے اور جب کوئی باہر ایسے جا رہا ہے چاہے بھاسپا کی سرکار ہو چاہے کامیلیتی سرکار ہو وہ اس کا بھاگنے کا ایک دو دن کا کھیل نہیں ہوتا ان کا ویس پہلے ستیار ہوتا ہے تو اس میں جو پرزنٹ سرکار ہے جو پاس سرکار ان دونوں کی جیمیداری ہوتی ہے کہ اس کو واپس لائے اور ایک صحیح روپ سے ایک عویہان چلائیں تاکہ وہ واپس آویں جی اور اور اتنے سارے جو پیسے گئے ہیں بہت سارے جو کسان ہوتے ہیں بہت سارے جو یوہا ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے لون دیے جاتے ہیں اور لون نہ پیڑ کرنے پہ وہ سوسائیڈ کر رہے ہیں اب ایک کچھ دیل پہلے ایک ٹیکٹر ایک کسان نے ٹیکٹر لیا تھا اور اس کو نبے زیادہ پاکی تھے اور لون نہیں دیا تھا اس کو سوسائیڈ کرنا پڑا اس کو گھشٹ کرنا پڑا ٹھیک ہے تو ایسی گھٹنا ہے نہ گھٹے اس کے لئے جو سوٹے چھوٹے لون لیتے ہیں ان کے پیچھے تو بینک کے جو ہے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاتی ہیں کہ یہ ہر گھنٹے جو ہے ان کو فون کر کے اس بات کا حساس کرایا جائے کہ آپ نے بینک سے لون لیا ہے آپ کو چکانا ہے لیکن جو بڑے بڑے لون لیے جاتے ہیں جو بڑے لوگ لون لیتے ہیں ان پہ نہ بینک کے گارنٹی لیتی ہیں نہ ان کو فون کرتی ہیں دوبارہ پتہ نہیں کس طرح کا جو ہے ان کے اوپر پریشر رہتا ہے بینکوں کے اوپر کی جو ہے ان سے اور وہ لوٹ کے چلے بھی جاتے ہیں باہر بھی چلے جاتے ہیں جی جی نشچت روپ سے جو سرکارے ہیں کندر کی سرکارے رہی ہیں بڑے بڑے اودھوپتیوں گھرانوس ان کے ساتھ گاٹ رہے ہیں اس کے کئی بار پرمار ملتے رہے ہیں اور آج کا جو سمیں ہے میں یاد دی لانا چاہتا ہوں 2014 کے لوگ سبھا چناؤ کا کہ جب لوگ سبھا کا چناؤ چل لہا تھا ہمارے دیش کے پردان منتری کہتے تھے سو دن میں کالا دھن واپس آ جائے گا نہیں تب کوئی چوراہے پر کھڑا کر کے اور پھاسی پر چڑھا دے گا یہی نہیں کہے آپ کے آپ کا جو دھن ہے آپ کی جو سمپتی اس کی رکشہ کروں گا اور پہرے داری کروں گا اور اس پہرے دار اور چوکے دار کے رہتے ہوئے یہ گریب کسان اور نوکری پیشہ کرنے والے آئے کر داتاوں کی سمپتی کو لے کر کے کیسے لوگ چلے گئے یہ سوال کھڑا ہوتا ہے نشط روپ سے گجرات کے مکھ منتری بھی رہے اور دیش کے پردان منتری ہیں اور لگتار چوکسی بھائی یہ وہ کہتے رہتے تم سے اچھے سمبند تھے تو نشط روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو کینڈر میں سرکار ہے اگر یہ سجاگ راتی دیش کے پرتی اور دیش کی سمپدہ کے پرتی تو یہ کسی طرح سے چاہے چاہے نیرو موڈی ہو چاہے بھی بیجے ملیہ ہو چاہے چوکسی کوئی جانے وہ جانے نہیں پاتا اور ابھی ہمارے جج صاحب نے بتایا کہ ان کے اوپر اسیس ادھیک کریمنال کیسے تھے کیسے ان کے بن گئے آم آدمی کا کوئی مکردما چھوٹا سو جاتا ہے اتنا دوڑا دیتے ہیں ابھی کوئی کسان جو ہے 40,000 اگر لے لیا تو اس کے ہاں جو ہے کی تیسرے دن پٹواری نوٹس لے کے پہنچے رہتا ہے اور نہیں دے پاتا اس کو جیل میں بند کر دیے جاتا ہے اتنی بڑی ڈیس کی سمپدہ گریبوں کے جو آئے کر داتا ہے ان کی سمپتی کو لے کر یہ لوگ چلے گئے اور آئس کر رہے ہیں اور پچاسی دیشوں میں جو بھوم کر کے جو راشتی بیدیش نیتی کی بخان کر رہے تھے بیدی نکوی جی بیدی نکوی جی مجھ سے بوچ رہے ہیں مجھ سے دوار بوچا انہوں نے مجھ سے دوار گیا بتائیے بیدی نکوی جی آپ کے پاس آ رہے ہیں اس دیش میں کیا حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ پیسہ ہے تو پھر سب کچھ ممکن ہے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو کسی کا مرڈر کر سکتے ہو آپ کو کھلی چھوٹ ہے آپ پیسہ لے کے بھاگ سکتے ہو آپ کو کھلی چھوٹ ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ موڈی ہے تو ممکن ہے یہاں تو یہ حالات ہیں کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ممکن ہے پیسے والوں پر کاروائی نہیں ہوتی ہے پیسے والے جو اپنی جو بنگلہ کھڑا کر رکھا انہوں نے اس کی جو ایک دھونس ہے ایک راجنیتی کی الگ اپنی دھونس ہے کہ آپ جو ہے کہیں بھی اگر کوئی آپ نے ایک بہت ہی فلسفیکل سوال کیا پوری سسٹم پر سوال کیا ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ جس پر کارپوریڈ برڈ کا قبضہ ہو چکا ہے الیکشن میں لڑے گا پیسے والا اور جو ایک نیکسس ہے جس کو کلونی کیپٹلزم کہتے ہیں پیسے والا ہمارا ایجگیٹیو کا آدمی آئیئے سو جو بھی ایڈویسٹیٹر ہو پلس پلیٹیشن تینوں کا نیکسس ہے تینوں اپنا حصہ باٹ کر لیتے ہیں تینوں حصہ باٹ اس سسٹم کو ضرورت مغلبوت پریورتن کی ضرورت ہے چاہے کوئی بھی سرکار آئے اس کو صحیح نہیں کر سکتی میں یہ بات جنرل کہنا چاہوں گا اس کا بہت بڑا لیکن جہاں تک بات ہم جذبودے بکر رہے ہیں مسٹر مالیا نے بی جے پی کو چندہ دیا کئی کروڑ لپیہ چندہ دیا یہ بات آ چکی ہے رسید سب نے دیکھ لی وہ مسٹر جیٹلے سے مل کے گئے یہ بات بھی ثابت ہے مسٹر جیٹلے نے ایڈمٹ کرا وہ اس سے مل کے گئے ابھی بھی مسٹر گٹکری نہیں کہا کہ مالیا کو آنے دیا جائے اور ان کو میٹر سلجھا لانا چاہیے تو اس سے سمپیتھی آپ کی پلٹیکل جو ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی سمپیتھی سے لوگوں کے ساتھ جگز آئے انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے اس بات کو لیکن یہ اور بات ہے کہ ہمارے پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت ہی ایک اچھے انسان جو بی جے پی ہمارے ایمیلے رابط جی ہے میں ان کا ایکسپشن مانتا ہوں ان کے ذریعے اس وقت جو ہے بی جے پی پارٹی ان لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہی ہے بھگوڑوں کو یہ بالکل غلط ہے ان کے خلاف اسٹرک ٹریکشن ہونا چاہیے بول بول پرویتر ضرورت ہے ہندوستان کے کسان کو سوچنا ہے کہ ایسی سرکار بنائے ایسے لوگوں کو وہ الیکٹ کرے ایسے لوگوں کو بھوٹ دے جو ان کے ہتھ کو سرکھت رکھے ہیں ہماری بچولیے کا ہتھ بزنسمن کا ہتھ اور کسان کا ہتھ آپس میں ٹکراتا ہے کسان کی پیڈیوز کو وہ خرید لیتا ہے وہ بیچتا ہے کسان کو ڈائریکٹ بیچنے کا کوئی فورم نہیں ہے جس کی ضرورت ہے میں ایک ایسا مارکٹ دیا جائے کسانوں سے بیچھے اپنی چیز کو اپنے اس کا پیسہ ملے اس کو سٹوریج کے چیزیں ملے جب تک ہم کسان کو سمرد نہیں کریں گے ہندوستان ترقی نہیں کر سکتا اور دولت چند لوگوں میں سمٹ کے رہ جائے گی یہ پرورتن کی ضرورت ہے دھرم کا جو بولوالا ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ سب بندے ماترم گاتے رہیے دیش کو اپنے لوٹ تے رہیے یہ جو ایک دیا ہے پارٹی وہ بہت خلط بات بلکل بلکل مطلب کہ سسٹم کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ میں اپنی جو راجنیتک مان سکتا ہے اسے بھی بندنے کی ضرورت ہے اس پر چرچہ جاری رہے گی آپ بنے رہیے ہیں انڈیا باؤچ کے ساتھ موسیقی